سچی بات تو یہ تھی کہ اوپر سے پریشر پھا اسلام علیکم ناظرین نئے ویلہک کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوس ساکیب علی ساجد اور میرے ساتھ ہیں میاں داود ہم نے ناظرین اس سے پہلے پنجاب کی جو ڈسٹکٹ ڈوڈیشری ہے اس میں جو ایرگولرٹیز تھی بھرتیوں میں نانڈوڈیشل سٹاف کی اس کے بارے میں دو ویڈیوز کی تھی تو اس کا کافی شور ہوا تھا اور کافی دباؤ بھی آیا تھا اور کئی چیزیں کھل کر سامنے آئی تھی تو یہ جو ویڈیو ہے یہ ہی اسی سلسل کی کانٹینیوٹی اس میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ ہم نے جو گزشتہ ویڈیو میں سیشن جا جہاں لو ترانگے ان کی آڈیوش عامل کی تھی جس میں وہ جو ڈسٹرک اکاؤنٹ افسر ہیں لو ترانگے ان کو تھریٹ کر رہے ہیں پریشورائز کر رہے ہیں اور ان کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اوپر سے پریشور آ رہا ہے یہ کام کر دیں تو اس کی جو تازہ ترین اپ ڈیٹ اس میں خاصے خوفناک حقائق اور مزید کھل کر سامنے آئے ہیں کہ سسٹم نے جو اپنا انتقام کا نشانہ بنایا ہے اس بے گناہ ڈسٹرک اکاؤنٹ افسر کو اس غیز و غضب کا نشانہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور سنا ہے کہ جو پانی ہے وہ بیہ کر ہماری طرف بھی آنا شروع ہو گیا ہے وہ پانی بیہ کر کس طرف جا رہا ہے اس کیس کی آپ اپ ڈیٹ کیا ہے اس میں چیزیں کی ہیں میاں داؤد نئے فیکٹس نئی چیزوں کے ساتھ میرے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہیں حاضر ہیں میں ان سے پوچھوں گا جانوں گا آپ کے ساتھ بھی بتائیں گے چلتے ہیں میاں داؤد کی جانب میاں صاحب خوش آمدین میاں صاحب سنا ہے کہ ڈسٹرک اکاؤنٹ افسر پر کافی غضب کا نشانہ بنایا گیا ہے غصے کا ظاہر کیا گیا ہے اور اس کو سنا ہے قربانی کا بقرہ بنانے کے لیے وہاں سے کھوٹے لین لگا دیا گیا ہے تو اس کی آپ نے جو آڈیو شمل کی ہم نے اس پروگرام میں اور ویڈیو شمل کی اور وہ پروگرام بہت پاپولر ہوا اور چیف جسر پاکستان تک کے نوٹس تک وہ معاملہ گیا ہے تو اب اس کی تازہ ترین اپ ڈیٹس کیا ہے سیشن جائج لوترا کی اپ ڈیٹ کیا ہے دسٹرک اکاؤنٹ افسر کی اپ ڈیٹ کیا ہے وہاں پر سسٹم کیا ہے اور اس کے بعد جو دوسرا سوال آئے میں اس کے بعد آپ کی طرف پھر آؤں گا کہ چیف جسر پاکستان کے نوٹس میں معاملہ گیا تو وہاں پر کیا ہونے جا رہا ہے یا کیا ہوا ہے پہلے آپ آئیں اس کی طرف کہ سیشن جائج لوترا کیا کر رہے ہیں آڈیو سامنے آنے کے بعد دیکھیں جو اکاؤنٹ افسر تھا لوترا کا اس کا نام تاہر صدام پتا چلا ہے جس کے ساتھ وہ سیشن جائج لوترا جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے اور اب اس میں اس اکاؤنٹ افسر کو اوائیس ڈی بنوانا دیا گیا ہے محتل کروا دیا گیا ہے اور ان کے اوپر الزام آئد کیا گیا ہے جو انہوں نے مسکنڈکٹ کیا ہے اچھا یہ مسکنڈکٹ کا پرنسپل جو ہے وہ سرکاری افسر پر تو لاغو ہوتا ہے لیکن جو ججز ہیں ان کے اوپر یہ لاغو ابھی نہیں ہو رہا کیونکہ ججز اس معاملے میں خود ملوث ہیں وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اوپر سے پریشر ہے اور وہ ویڈیو آڈیو میں سیشن جائج لوترا پروید اکبال سپرا صاحب خود یہ تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ یہ بیک اپ جو ہے یہ ویٹنگ لسٹ جو ہے یہ میں نے بھی زندگی پہ پہلی دفعہ سنی ہے تو بجائے یہ کہ اس معاملے کی ایک ہائی پاور جوڈیشل انکوائری ہوتی سسٹم نے اپنا طاقت جو ہے اس کا غیر قانونی استعمال کرنا شروع کیا پہلے تو اس کو سسپینڈ کروایا او ایس ڈی کروا کر یہاں بجبہ دیا فانانسٹ بارٹمنٹ میں اور دوسرا سیشن جج صاحب کی طرف سے اور دسٹرک جوڈیشری جو لودرہ ہے ان کی طرف سے ایف آئی اے کو درخواست دے دی گئی ہے اس آفیسر کے خلاق اور ایف آئی اے نے ان کو طلب بھی کر لیا چونکہ یہ سارے لوگ آپس میں ملے ہوئے تھے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجائے کہ وارڈیو اور ویڈیو مندرہ پر آنے کے بعد جو سیشن جاجا لودرہ کے شرمندہ ہوتے اپنی جو غیر قانونی ایرگولرٹیز ان کو کور کرتے اس کی بجائے وہ ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ چور بھی میرے ہیں سام بھی میرا ہے لٹھی بھی میری ہر چیز میری ہے تو وہ کھل کر سامنے آگے ہیں اور پریشرائز کیا جا رہا ہے ڈسٹرک اکاؤنڈ آفسر کو کہ وہ مافی مانگے پیچھے ہٹ جائے نہیں مافی مانگے پیچھے ہٹ جائے نہیں اب تو وہ اس کو انتقام کا نشانہ بنانے چل پڑے ہیں اس کو مسکنڈکٹ میں آپ نے چارج کرو اس کو مسکنڈکٹ کا اس کو اوپر الزام لگوا دیا اس کے اوپر جو ہے کیا اسے کہتے ہیں ایف آئی اے میں درخواست دیتی اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آڈیو سیشن جج نے خود بنائی ہو اپنی کچھ بھی ہو جان سے اوپر والوں سے پریشر آرہا تھا ان کو بتانے کے لیے خود آڈیو بنائی ہو اور خود وہ لیک ہوگی ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے انکوائری دونوں کی کریں سیشن جج کی بھی انکوائری کریں قانون یہ ہے کہ آپ نے الزام لگایا تو سیشن جج کی بھی انکوائری ہونے چاہیے اسٹیبلش ہو یہ آڈیو ان کی ہے نہیں ہے اور سب سے پھر بڑی بات ہے کہ مسکنڈکٹ کا الزام لگایا ہے مسکنڈکٹ کیا ہوتا ہے مسکنڈکٹ یہ ہوتا ہے کہ سرکار نے آپ نے کوئی نوکری دیا وہ نہیں کر رہے تو کوئی مسکنڈکٹ ہے دسٹرک اکاؤنٹ آف سر اکاؤنٹس کے میں کوئی مسکنڈکٹ کرے تو اس کو مسکنڈکٹ کا آپ نوشوں کا نوٹس دیں اس میں وہ ایک غیر قانونی کام کرنے سے انکار کر رہے ہیں آپ اس کو پریشرائز کر رہے ہیں آپ اس کو کہنے کے اوپر سے پریشر ہے مزید آپ نے اس کو سسپنڈ کروا دیا ہے اور ایف ای میں اس کے خلاف درخواست بھی دلوا دیا ہے مسکنڈکٹ کی تو یہ جو ہوا ہے اس کا سارا کا واقعہ اس کے بعد آپ کی کوئی رابطہ ہوا ہے لودرا میں کسی سے آپ نے کوئی موقع دیا میں نے اس کو پروپر انویسٹیگیٹ کیا سارے ڈاکومنٹس کٹھے کی ہیں اور جو ہم نے پیچھلا پروگرام کیا تھا وہ سپریم کورٹ تک پہنچ ہے اور جو ڈسٹرک اکاؤنٹ آفیسر تھے تہار سدام انہوں نے اپنا آخری لیٹر جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ کو لکھا ہے اچھا تہار سدام صاحب جو ڈسٹرک اکاؤنٹ آفیسر تھے انہوں نے ایک لیٹر لکھ دیا ان کو پچیس تاریخ ہے پچیس مارچ کو ان کو موطل کیا گیا اور انہی دنوں میں میرا خیال ایف آئی کو درخواست دی گیا لیکن اس سے چار دن پہلے بائیس مارچ کو یہ تہار سدام صاحب سارے حقائق لکھ کے انہوں نے لیٹر پرائیم نیسٹر اور پاکستان کو بھی لکھا ہے اور سپریم کورٹ کے ریجسٹر آر کو بھی لکھا ہے کہ یہ پنجاب کی جو ڈسٹرک جوڈیشری ہے اس کے اندر جو دو نمبریاں ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں اور جو بندہ دو نمبری روکنے جا رہا ہے میں ایک اور بڑے مزے کی بار بتاؤں ہم نے بیٹھ کے اس کا ایک تخمینہ لگایا کہ پورے پنجاب کی جو ڈسٹرک جوڈیشری ہے اس میں کتنی بھرتیاں آئیں چھوٹی بھرتی کونسی تھی بڑی بھرتی یعنی کہ کمپیٹر اپریٹر سٹینوگرافر جو کونسے تھے اور جرنل بھی رفت کیا تو ہم نے جو مینیمم رکھا جو پیسے چل رہے ہیں ہم عام دیکھتے ہیں لوگ ہمیں کہتے ہیں جی مجھ سے پیسے لے لیں مجھے بھرتی کروا گئے میں نے کہا اگر اس کو فرض کر لیں اگر اس کو فرض کر لیں کہ ایک اسامی کا کمپیٹر اپریٹر یا سٹینوگرافر کی اسامی کا دس لاکھ روپے میں سیٹ بکی ہے ساری تو نہیں میک کہتا میں کہتا ہوں جو لوگ مینیمم بھی بکی ہے تو کم از کم یہ پیسہ اربوں میں روپے میں بنتا ہے یعنی کہ دو ڈھائی تین ارب روپے کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ اس پورے پنجاب کی ڈسٹک جوڈیشنی کی اپوائنٹس میں میں ہوئی ہے کسی نہ کسی جیب میں یہ پیسہ گیا ہے کسی میں کم گیا ہے کسی میں کم گیا ہے بھئی جارہ ہے تو اسی لیے وہ اشر رہے ہیں اسی لیے تو وہ اپنی ریگلوٹیز کو کور کرنے کی بجائے وہ کھل کر سامنے آگئے ہیں وہ کیا میسیج دے رہے ہیں سیشن جائے لو درہاں وہ یہ میسیج دے رہے ہیں ہاں ہم نے اللہ لان دو نمبری کی ہے ہم مزید کریں گے اور ہوا ہے وہ یہ میسی دے رہے ہیں کہ بھئی آپ جو کرنا کر لیں ہم جاج جائیں ہم دالت ہے ہماری جو مرضی کریں اب دیکھیں اس سے آگے دیکھیں ابھی بھی ابھی بھی پنجاب کے خانے وال رائیم یارخان گجرمالہ فیصلہ بار گجرات چنیوٹ منڈی باہدین ننکانہ اکارہ اٹک ان میں پھر بڑکیوں کے اشتہار چل رہے تھے اور وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں مجھے براہ راس جو متعلقہ زلوں کے لوگ ہیں وہ انفرمیشن شیئر کر رہے ہیں ڈاکومنٹس شیئر کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ابھی جو رات مجھے ایک دوست نے بڑے ذمہ دار دوست نے انفرمیشن شیئر کی کہ سیشن ججھے خانے وال جی جی خانے وال کے اندر پچانویں اسامیوں کا اشتہار آیا جی جی اس کا ٹیسٹ انٹرویو مکمل ہو گیا انہوں نے آگے سے ریزیسٹ کر دیا انہوں نے کہا جی میں نے اوپر والی لسٹ نہیں ماننی یہ مجھے بتانے والے بتایا یعنی وہ سیشن جارج خانے وال یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے تارم محمود باجوا سیشن جارج خانے وال یہ کہہ رہے ہیں ناظرین کہ جو میرے پر سیلیکٹ ہوا لسٹ میں میں اس کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اگر تو جو سیشن جج جو ہے وہ اوپر والی سرکار کی بات نہیں مانے گا وہ ٹرانسفر کر کے اپنا بندہ لگائیں گا اور اس سے وہ لسٹوکے کروالیں گے پھر وہی بیک اپ والا سٹائل پہلے وہ پچانویں بندوں کو بندے اوپر والی سرکار اب کیا جاتی ہیں ان کے چند مہینے رہ گئے ہیں سپریم کورٹ کر رہی ہیں جی جی اس طرف آتے ہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اوپر والی سرکار کی صرف چند مہینے رہ گئے ہیں تو چند مہینے میں جانے سے پہلے آپ نے چھے سار ڈسٹرک بٹھائے ہیں ان میں کام از کم سینکڑوں برتیاں اوپر والی سرکار اپنے ہاتھ سے کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ حصہ کئی دائیں پائینا جائے وہ خود ساتھ لے کر جائے بظاہر تو یہی لگ رہا ہے دیکھیں بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کیونکہ ہم نے جتنے بھی اس پہ بیلوگ کی اس ایشو پہ آ جا کے جو کھورا ہے وہ اوپر والی سرکار تک جا رہا ہے اور کئی نہیں جا رہا اور وہ لوگ بطلب سیشن جید لودرا نے تو اوپن نام لے دیا جی وہ تو نام لی ہے ہم وہ نام نہیں لے سکتے ناظرین آم نے مزشتہ ویڈیو میں بیپ لگائی تھی لوگ کمنٹس کر رہے تھے ہم نام نہیں لے سکتے ہم نام نہیں لے سکتے تو اب کیا ہے اس کا کیا ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ میں میری اطلاعات کے مطابق سپریم کورٹ کے بلکل نوٹس میں میری ریٹائر سپریم کورٹ کے ججز سے بات ہوئی میری ہائی کورٹ کے ریٹائر ججز سے بات ہوئی ہے ان سب نے اس بات کے اوپر متفقہ طور پر کہا ہے کہ یہ دونمبری ہوئی ہے یہ بہت بڑا پنجاب کی ڈیسٹرک جوڈیشری کو اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور ایک ریٹائر سپریم کورٹ کے ججز صاحب کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر میں ہوتا تو فوری طور کے اوپر سو موٹو لے کے جو ہے وہ اس معاملے کی تحقیقات کا آٹو جو ہے دے رہتا اور انہوں نے ان کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے اس معاملے کو دیکھ رہی ہے یہ دیکھ رہی ہے سپریم کورٹ اس معاملے کو اور کسی نہ کسی جگہ سے انفرمیشن ان کو پہنچائی جا رہی ہے ان کو ڈاکمنٹس ان کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں کہ آپ کی پنجاب کی جوڈیشری کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے مستقبل کی دس سال کی پنجاب کی جوڈیشری جو ہے اس کے ساتھ سازش کی گئی ہے جی جی بالکل سازش کی گئی ہے اور اس کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ اس طرح کے سے انپڑ جاہل گموار بندوں کو آپ نے جو ہے وہ ڈسٹرک جوڈیشری میں ان نے اپنے گھر کی لونڈی بنا دیا ہوا ہے اور کوئی سسٹم پلے کیے جا رہے ہیں اور الٹا جو ان کے خلاف کھڑا ہو رہا اس کو تھرٹ کیا جا رہا ہے اس کے خلاف درخواستیں دیے جا رہی ہیں کبھی ایف ای اے میں اس کو سسپینڈ کروا دیا ہے آپ کو اور مجھے بھی چیزیں فون آ رہے ہیں چیزیں آ رہی ہیں تو بھئی اس سے بات یہ ہے کہ یہ کوئی ہماری کوئی ہماری کوئی ذاتی لڑائی نے لکھے نوجوان نے ان بھرتیوں کے پورے پنجاب میں اپلائی کیا جی جی اور اس میں سے کچھ بندوں نے مختلف جگہوں پہ اپلائی کیا وہ غریب لوگ دوسری جگہ پہ اپنا کرایا لگا کر ٹیسٹ انٹرویو دینے گئے وہ تو چل اور ان کو آپ نے سیلیکٹ نہیں کیا جو میرٹ پہ آتے تھے نہیں کیا وہ تو اور یہ بات پبلک ہوگی کہ پیسے لے کے بھرتیوں ہی ہیں جی 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 کے اندر وہ ساٹھ ستر زار لوگ تو چلتا پھرتا عدلیہ کے خلاف استحار نہیں بن گئے بھائی پاکستان کی طریقے میں پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کہ ججز کو بغایدہ نام لے کر برے برے الفاظ کہا گیا ہے سوشل میڈیا پر ان کے نام کے ساتھ ٹرنڈ چلے ہیں اتنی چیزیں کبھی کھل کر سامنے نہیں آئیں اور یہاں جون پر تونی رینگ رہی اور یہ بڑے احسوس کی بار رینگ نہیں چاہیے نا رینگ رہی ہے سپریم کورٹ اس کو دیکھ رہی ہے تو حالا جو عدالتی شخصیت ہے وہ اتنا کھڑا کھڑا کرنے کی بجائے بیسے ہی اپنے رشتہ دار بھرتی کر لے پیسے ساتھ لے جاتے ساکر صاحب نامیدی گناہ ہے مجھے نامی تو ہم ہیں ہی نہیں ہیں نامیدی بالکل ہے مجھے مسٹر جسٹس مقبول باقر صاحب کے ریمارکس جو ہے نا وہ ہمیشہ ایک نئی طاقت دے دیتے ہیں وہ بلدیاتی الیکشن کے کیس میں انہوں نے رمارکس دیئے تھے کہ ہم بولیں گے ہم تب تک بولیں گے جب تک بول سکے بولیں گے تو ہماری ذمہ داری ہے آواز اٹھانا نشاندہی کرنا بولنا لوگوں کے حقوق کے لیے بولنا لوگوں کے جو فنڈامینٹل رائٹس ہیں ان کے لیے بولنا ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی نشاندہی کرنا ایرمیہ سب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ڈسٹرک اونڈ افسر نے بھی سپریم کورٹ کو لیٹر لکھ دیا سپریم کورٹ کے چیف جسوس پاکستان کے نوٹس میں یہ معاملہ آ چکا ہے تو آنے والے چند دنوں میں اس میں کچھ بہت بڑی میجر ڈویلمنٹ ہونے جاری ہونی جاری بلکل ہونے جاری یعنی نہ صرف میجر ڈویلمنٹ ہونے جاری بلکہ اس دو نمبری کے ایرگولیٹی جو کرتا درتا ہے ان کے نام کھل کر سامنے آئیں گے اور وہ کھٹیرے میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ وہ کھٹیرے میں کھڑے ہوں گے جو غریب لوگ ہیں جو میرٹ پر آنے والے لوگ تھے جن کا حق متاثر ہوا ہے ان کو ضرور انصاف کریں بہت شکریہ میں سب ناظرین یہ تھے ہمارے سب میاں داؤد انہوں نے کھل کر بتایا کہ ہم نے اس سیریز کی جو ویڈیوز کی تھی ڈسٹرک اکاؤنڈ آفسر کو سسپینڈ کروایا گیا اس کو او ایس ڈی بنا کر لاہور بھیج دیا گیا اس کو مسکنڈکٹ کا شوکر نوٹسی شکروایا گیا اور ایف ای اے میں اس کے خلاف درخواست بھی دے دی گئی یہ تاکہ وہ بندہ بڑھ رہا کر جائے مگر اس مردے مومن نے ڈرنے کی بجائے چیز جرسوس پاکستان کو خاتل اکھ دیا جس میں تمام تفصیلات دی گئی ہیں آرڈیو ہم اپنے پروگرام میں پہلے شیئر کر چکے اور بھی جو سوشل میڈیا پہ وہ آڈیو سیشن جرسوس آپ کی گردش کر رہی ہے اور باقی میاں دعوت صاحب نے یہ بتایا ہے کہ جرسوس پاکستان کے نوٹس میں یہ معاملہ آ گیا ہے اور انشاءاللہ چند دنوں کے اندر سپریم کورٹ میں یہ معاملہ سنا جائے گا اور سب کا جو کچھا چھٹا کھل کر سامنے آ جائے گا جو چیزیں ہیں وہ عوام کے سامنے آ جائیں گی کہ کس طرح عالی آئینی شخصیت ہیں وہ اپنے عوضوں کی یار میں پنجاب کے اندر دون امریکہ کھل کر کھل رہی تھی جس کو کہاں بند کرنے کا وقت آ گیا اور انشاءاللہ ہم اس کو بند کرکوا کر دم ہلیں گے ناظرین اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجئے ہمارے ساتھ رہیے بہت شکریہ اللہ حافظ